اسلام علیکم خلیفہ مفتی آزم ہند میں بابا فقر الدین خادری بات کر رہا ہوں کرناٹک سے کیا آپ خلیفہ مفتی آزم ہند اللہ مولانا الحاج مفتی عبدالحلیم صاحب ہے حضرت صاحب ہمارے ایریا میں ایک سیڑھی بنا کر لوگوں میں بارٹا جا رہا ہے دعوت اسلامی والے وہابی ہے اور ایسا قدر باٹا جا رہا ہے اس میں ہم کیا کرنا چاہیے جو لوگ اس کو وہابی کہتے ہیں انہیں توبہ کرنا چاہیے اگر انہوں نے وہابی کہا ہے تو اس کے بھی آگے سب سے توبہ ہی نہیں بلکہ ان کو قجب ایمام قجب نکاز ہی کرنا پڑا ہے الحمدللہ عز و جلد دعوت اسلامی اہل سنت و جماعت کی برے سیاتی سلام و سنت کی آدمی تحریک ہے جو مطلق اعلی حضرت کی ترزمام ہے اس لیے اس کو وہابی کہنا وہابی کا مطلق ہمارے نظریک لیے جنہوں نے رسول پاکسا سلام سے توحیل کیا تو انہیں نبوت کرنے والے کافیر ہیں اس کے لئے وہابی کو ہم کافیر کہتے ہیں ہاں درکھ اب کور تو دعوت جان کے کافیر کہتا ہے تو اس کو اپنے ایمان کی سر بنانے چاہیے حدیث میں ہے کہ اگر کو کافیر یا کافیر کہا تو اگر وہ کفیر ہی اپنے کام ہے تو تو بخیر ہوگا اور اگر وہ کفیر ہی اپنے کام نہیں ہے تو کہنے جان کے لئے پر ترک ہایجاتا ہے اور کافیر یا کافیر ہوگا اور حضرت صاحب سیڈی بنا کر دیگر علماء کے آوڈیو کلپنگ لے کر سیڈی بنا کر باٹا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ دعوت اسلامیوالے کوئی بھی بریلی کے علماء ان سے خوش نہیں ہے اور کیا وہاں بھی ہے اس لئے دیکھے رہی ہے اس کے بارے میں کیا رہا ہے مسائل میں اختلاف ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے مسائل میں اختلاف ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سرنما جائز ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سرنما جائز نہیں ہے ہمارے حضرت علماء شہرہ سبرا کا پتوا یہی ہے اور ہمیں سفر کی تائید میں کتاب اعوذر شکر پر نماز بلوش نہیں ہے لیکن آج سبوری بلیا میں تخمیم لوگ پار ہیں اسی طرح سے کہنا میں یہ اطلاب حضرت عزیز میں اتا خبرت ہو ہے وہ زالتا اس بات پر ہے کہ دعوت سلامی نے مدنی تائنر شروع کیا مدنی تائنر پر یہ تصویر آتی ہے وہ اسے تصویر دیتے ہیں دعوت سلامی نے اس کو عام کر دیا ہے اس کو جائز کر دیا ہے جبکہ دعوت سلامی سے پہلے آتی ہے تقریباً پسیس سال پہلے علامہ مدنی میاں صاحب نے ان کے پاس ایک سوال آئے غالباً حقیقہ یا یورپ سے ہم نے ٹی وی اور ویڈیو اسلامی سے کیا حکم ہے اس علامہ مدنی میاں صاحب نے اپنی تحقیق کیسی سے لینے اور اپنی تحقیق کی ہندوستان پاکستان کے بڑے بڑے دعوستان میں انہوں نے اسی تحقیق کیلئے پھیجا اور انہوں نے یہ کہا کہ جس نے اسطحیق کیسی سے اسطحیق کرنا ہے جن کے سلاف کرنا ہے وہ اسطحیق کریں تاکہ ہم آخری رائے قائم کر سکیں اپنے علماء کی حمایت ان کی تحقیق سے بہت سے علماء نے ان کے فترے کی دعیر کی حضرت عزاری نیازہ قبلہ نے اس کی مقاربت کی حضرت عزاری نیازہ قبلہ کی کتابی کسرے میں چھپی ٹی وی اور ویڈیو کا پوست ماتا ہے جبکہ علامہ مدنی میاں صاحب کی کتاب شتی صفا چپا اس کا نام ہے ٹی وی اور ویڈیو کا شرعی استعمال یہ آج کے تقییروں کسی سال پہلے سے بریری اور کسی سال کا اختلاف اسی بنیاد کر ہوا نمی سمجھے ہم لوگ اپنے زمانے میں سمجھ بھی نشاہ پناہ کابل کو ہمیں دیکھا کہ بریری اور کسی سال کا بھی دو ہوگا لیکن آج اس مسئلے میں کسی دوری پیدا کرتے ہیں دونوں کے درمیان کہ ایک جس سے بہت دور ہو چکے ہیں ہاں ہاں رفا ہاں رفتت کہنے کا یہ ہے کہ یہ تو یہ مسئلے میںanten منزئے اللہ حامی حالت کسی دوری جانتا ہے حالت اللہ مابینہ صلی Federal اس کی شدت میں کمی چھا رہتی ہے یہ شدے کا حصول ہے جب کسی مسئلے میں علما کا مسئلہ گرا لśmy했ے ان کی حقیمت اختلاف ہو جائے تو اس کی شدت میں کمی آ جاتی ہے پھر ایک سائل اسی چیز کے بعدے میں سوال کرے دو مختی سے دونوں مختی کے دو طرح کے جواب آئیں تو اب ایسی صورت میں ہمارے فوقعہ اسلام فرماتے ہیں کہ مستفقی کو سوال کرنے بعدے کوئی اخیار ہے تو دونوں مختی کے دن سطح پر تاہیں عمر کرے تو نیزاد نہیں ہوگا تو اس بنیاد پر اس روشی میں اس ناظر میں اگر آپ دیکھیں تو علامہ مذیمیہ نے اس کی جواب کا حکم لگایا سرک کساب علامہ مذیمیہ صاحب اس کے حد میں جواب کا حکم لگایا اب اگر کہنا میں اگر امامہ یاد قاضی میں اگر اینی ضرورت کی دنیاد پر اگر انہوں نے مذیمیہ کے فضل پر عمر کیا تو اس میں اتنی شدت نہیں پردی جائی ہے اس معاملے میں ہم علامہ مذیمیہ صاحب کے ساتھ میں کہ ہم بھی کہنا میں آجتاک ہم تبھی دعوت اسلامی کی مذیمیداری کی ہمارے ایک سرسر پرس کے ناکر لوگوں ہم کو فکار دارا کہ ہم ہیں نہیں ہم دعوت اسلامی کے قدمہ خوابی ہیں لیکن آج سے کبھی مدی جائنل پر نہیں آئے لیکن ہمارا نہ آنا ہم اس کی مخارفات اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ دعوت اسلامی آل سنکت و تمہار سا پرشار کر رہی ہے مدی جائنل کے ذریعے کہ آج جنیا میں ہر باطل شخصے کے پاس اپنا اپنا جائنل ہے جس کے ذریعے اپنی بدقیدی کو دنیا میں عام کر رہے ہیں آج قادیانی نبی چیران کے ذریعے اپنی قادیانیت کو عام کر رہا ہے آج جس شخصے کو دیدے کی ہر ایک کے پاس اپنا سائند ہے اور وہ اپنے نظریات و خیالات و بدقیدی کو دنیا میں عام کر رہے ہیں ہم آل سنت و جماعت کے پاس کوئی ایسا میدیای دور میں کوئی ایسا جواب نہیں تھا ان کا اسی لئے مولانا یاد صاحبی نے مدی جائنل کو شروع کرنے سے پہلے آج سنت و جماعت کی سب سے بڑی درسگاہ مبارکو اشرفیہ وہاں کے مفتیانی گرانی سے انہوں نے رابطہ خواہد دیا مفتیانی گرانی نے مدی جائنل شروع کرنے سے پہلے مولانا یاد صاحبی کو ضرور کی بنیاد پر اس کے جواب کا حکم دیا مشورہ دیا کہ اس کو آپ سے جاری کریں ہماری تاہید آپ کے ساتھ ہے اب تو مبارکو کا فتوہ بھی شاہر ہو گیا ہے اور مبارکو کے ذمہ دار علماء مدی جائنل پر آ دی رہے ہیں اس کی تاہید بھی کر رہے ہیں آپ اشرفیہ مانامہ شہدرہ کے دیکھیں اس کے میں اس کی تاہید آ رہی ہے اسی طرح سے جامنور پر اس کی تاہید آ رہی ہے اب راج برینی شریف برینی شریف کے اندر ہمارے حضرت سرکار تاہید شریف حضرت عزرینی حضرت قبرہ ان شدت سے اس کی مخالفت کر رہے ہیں جمال میاں صاحب یہ بھی ان شدت سے مخالفت کر رہے ہیں لیکن اسی خاندان میں حضرت عزرینی حضرت عزرینی حضرت کے چھوٹے بھائی ہیں مانامہ مانامہ میاں وہ تیوی اکینا میں مدی جائنل پر آ رہے ہیں اور اس کی تاہید میں انہوں نے کتنے بیانات دیئے ہیں وہاں توقیر رضاقہ جو اسی خاندان کے ایک فرد ہیں وہ تو بعض آپ کا عام طور پر مدیہ میں آ رہے ہیں اور تیوی پر جنہ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں وہاں تکنے کا ہمارے یہ ہے کہ یہ اختلاف ہے رہے گا اب اس اختلاف کی بنیاد پر معذر اللہ رب العالمین جعبتہ اسلامی جو عالی حضرت کے مسئلح کی ترجمان ہے اس کو وہاں بھی کہنا میں سمجھتا ہوں کہ حضرت عزرینی حضرت قبرہ نے کبھی کہنا نے عقیدہ قبرہ سے مصور نہیں کیے یا امام یاد قابی کے حصیبے پر انہوں نے کبھی حمدہ نہیں کیا ہے انہوں نے کئی بار کہا ہے اور ہمارے پارس کے سکت موجود ہے انہوں نے کئی بار فرمایا ہے کہ میں رات کے اندھیرے میں میں قومہ یاد قابی سننی ہے سننی ہے سننی ہے ایک مسئلہ میں اختلاف ہے میں جاکہ کہ آپ کو ارس کیا ہے کہ مسئلہ میں اختلاف ہے مسئلہ میں اختلاف ہو سکتا ہے ہمیشہ سے مسئلہ میں اختلاف ہوتا آیا ہے امام اعظم امام شافی، امام مالی، امام محمد حنبل یہ چاروں امام میں کتنا اختلاف ہیں پھر آئی امام عاظم ہو ابو حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے سلامزا میں ان کے شایئروں میں امام قاضی بن مصیف ہیں امام محمد ہیں امام زفر ہیں امام حسن بن زیاد ہیں اگر ان سم کے اپنے حساسے کتنے مسائل میں اختلاف آتے ہیں لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ امام محمد اپنے حساس کے مسائل سے پھیل گئے کہ مسائل میں اختلاف ہمیشہ سے ہوتا رہا اور ہوتا رہے گا آج کے اس دور جدید میں جبکہ نئے میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں نئی تحقیق دنیا میں آ رہی ہے جب اس کی تحقیق میں شریف کی روشنی میں ہمارے علماء جب کہنا میں اپنے اکابیر اکرام فقہ السلام کے اخوال کی روشنی میں جب کسی مطلب کا استعمال کریں گے تو ممکن ہے کہ خطا ہو جب خطا ہو تو ایسے لوگوں پر کوئی حتاب نہیں ان کو معطب نہیں کہہ سکتا ہے اس لئے ان کی نیتیں اچھی ہیں مولانا ایجاد قادمی مرنی کائنل کے ذریعے آج کی دنیا سے عالی حضرت کا تعریف کرا رہے ہیں دنیا مطلب کے عالی حضرت سے متعبت کرا رہے ہیں اس لئے ان کو وہایدی کہنا یہ جیس لوگوں کا کام ہے حضرت عظری میاں سے قبلہ نے کبھی مرنی خادمی کو وہایدی تجہ انہوں نے محضر اللہ رب العالمی جمرہ بھی نہیں کہا ہے بلکہ مدینہ ملوکورہ سے غالباً کسی نے ان کے سوال کیا ہے بہتین پر بھی آیا ہے کسی نے ان کے سوال کیا ہے کہ آپ نے مہاید خادری کو پادری کہا ہے اس پر انہوں نے کہا مہاید اللہ حاشا کردہ میں نے ایسا ہر بھی نہیں کہا میں نے ایسا ہر بھی رہا میں کہا یہ ملکری سہام ہے میں نے ایسا کبھی نہیں کہا میں نے میرے سامنے اب تک کوئی ایسا ان کا قول حصول میرے سامنے نہیں کہ اس طرح کا حکوم پردگایا جا ساکے میں نے کہنا کا مطلب ہے کہ اب کی ایسا ہر بھی اس سے حضرت عزلی میاں صاحب کو اختلاف نہیں ہے عمل سے اختلاف ہے میں نے کہا کہ آپ عرض کیا کہ حضرت عزلی میاں سے اختلاف ہے طریقہ کار سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اخیر سے اختلاف نہیں ہے محضر اللہ رب العالمی کھری حضرت عزلی میاں صاحب میں یہ نہیں کہا کہ یہ اس خادی وحابی ہو گیا یا وحابیت گرہ پر جا رہا ہے حضرت صاحب سمجھ ماں گئی حضرت صاحب دعوت اسلامی کی مخارفت کر رہے ہیں لیکن دعوت اسلامی کی کا ایک شعبہ ہے حضرت صاحب جس میں سکتر مشلیہ نے گرانی صرف عالی حضرت اور علماء علیہ السلام پر کام کر رہے ہیں ان کا کام یہ ہے کہ ان کی پسانیش کو موجودہ و تقاضی کی بنیاد پر تخیر اور تخریر کر کے دنیا کے سامنے پیش کرنا تاکہ خواست کے تاظر عواملی عالی حضرت کی تحییر سے فائدہ ہوتا سکے اس کام میں سب 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 مختیانے گرانی معمور ہیں انہیں کارناموں میں سے ایک بہترین کارنامہ یہ ہے کہ علامہ ضیاء المصطفیٰ صحاب صلی اللہ علیہ السلام کے والد گرانی حضرت کیا میں میں تبدیل شریعہ مولانا عمد علی صاحب محمد اللہ علیہ کی تسلیف بہار شریعہ وہ آج تقریباً سب سب تاہر سے چھپ رہی تھی لیکن اس کے خاص مختیانے گرانی نہیں فائدہ اٹھا دیتے بچارے کم پر لکے یا عوام اس کے فائدہ نہیں کاری تھی دعویت اسلامی نے یہ کیا ہے کہ اس کی تصویر تخریج کر دی ہے اور آسان دنیا کے سامنے پیش کیا ہے اس کتاب کو جب علامہ ضیاء المصطفیٰ صحاب قبلہ کے سامنے پیش کیا گیا پیش کی گئی تو علامہ نے اس سے متعصر ہو کر جو اپنی تحریر دی ہے آپ اس تحریر کو دیکھیں گے تو خوب آپ کو خوشی ہوگی کہ علامہ نے اتنا طراحہ ہے اور اسی دعائیں دی ہیں اور اس قدر اس کے طراحہ ہے تو اب دعویت اسلامی کا ایک شبہ مجھے تصویر نہیں ہے جسے دعائے شجید جو اس انداز نے پیش کیا تو اللہ مجھے کر کے ان کو خوش ہو رہے ہیں تو اب اس کے ہمارے پاس کیا علاج ہے کہ ایک طرف وہ محالفت کر رہے ہیں اور ایک طرف اس کی حنایت کر رہے ہیں معافت کر رہے ہیں دعا دے رہے ہیں خراہ رہے ہیں تو اب ہمارے پاس ہم اس طرف ہمارے اکادر ہیں ہم جس انگلی کو کاسیں اپنی اونی کرے گی اب سوچ کی بات یہ ہے